کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھیں کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھیں آج کا نوجوان یہ بھی سوچتا ہے کہ ون بیڈ روم حال کچن مل جائے گئی ون بیڈ روم مطلب میاں بیوی کے لیے حال مہمانوں کے لیے کچن کھانا ہونا بنانے کے لیے یہ بھی عجیق تھنکنگ ہے جیسے آپ اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں کہ رہنے کا انتظام ہو اس سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے میرے ماں باپ کہاں رہیں گے اس سے پہلے یہ خیال آنا چاہیے کہ میرے جو گھر بنا رہا ہوں اس میں میرے ماں باپ کا کون سا کمرہ ہے اس لئے کہ وہ آپ کی ذمہ داری ہیں دینی بھائیو اگر تھنکنگ اچھی ہو سوچ اچھی ہو تو اللہ تعالی راہے نکلتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالی آپ کو وہ گھر دیتا ہے جس میں آپ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اللہ تعالی سے مانگیں تو اللہ تعالی وہ گھر بھی دے گا جس میں آپ کے ماں باپ کے لئے الگ سے کمرے ہوگا جس میں آپ کے ماں باپ کے رہنے کے لئے الگ سے بندوبست ہوگا اس کی بھی کوشش کریں کہ ماں باپ کو اپنے ساتھ میں رکھیں تاکہ حد تل امکان ان کے خدمت کر سکیں تاکہ حد تل امکان ان کے خدمت کر سکیں